بسم اللہ الرحمن الرحیم دین ہے اور موضوع ہے اہد شباب شباب کہتے ہیں جوانی کو اہد کہتے ہیں زمانہ اور شباب جوانی یعنی جوانی کا دور ایک دفعہ حضرت ابو طالب نے شام اور فلسطین کی طرف تجارت کی غرص سفر کا ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے اس سفر کے دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا داستے میں آپ کے کافلے نے ایک جگہ قیام فرمایا اس علاقے میں عیسائیوں کی آبادی تھی اس آبادی کے ایک راہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آدات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس علاقے میں ہونے والی قدرتی تبدیلیوں کا مشاہدہ کر کے حضرت ابو طالب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے پھر اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ کے اس بتیجے میں ایک نبی کی تمام خوبیاں موجود ہیں اور میرے علم کے مطابق یہ وہی نبی ہوں گے جن کے آنے کی پیشنگوئی توریت میں کی گئی ہیں آپ ان کی حفاظت کیجئے اور انہیں آگے سفر میں ساتھ نہ لے کر جائیے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے حضرت ابو طالب اس راہب کی باتوں سے پریشان ہو گئے اور سفر سے واپس لوٹ آئے مکہ میں حضرت ابو طالب کی اتر اور کپڑے کی دکان تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ سیکھا اور چچا کے ساتھ شام اور فلسطین کے جو سفر کیے ان سے بھی تجارت کے حصول سیکھنے میں مدد ملی یہی وہ وقت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیانت داری امانت داری اور سچائی کی وجہ سے مکہ بر میں مشہور ہو گئے لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سترہ یا بیس سال کی تھی تو مشہور جنگ ہر فجار چڑ گئی یہ جنگ قبیلہ کیس اور قبیلہ کا نانہ کے درمیان ہوئی تھی بعد میں قبیلہ قریش بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا چونکہ قریش کا قبیلہ حق پر تا رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جنگ میں شرکت کی مگر عمری لڑائی نہیں کی یعنی نہ تو کسی پر ہاتھ اٹھایا نہ کسی کو مارا بس اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے رہے چند سال گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور شرافت کا شہرہ مکہ کے ایک معزز خاتون حضرت خطیجہ کے پاس پہنچا آپ رضی اللہ عنہ بڑی نیک نام اور شریف خاتون تھی اس لئے سب اس کو ظاہرہ تاہرہ کہتے تھے حضرت خطیجہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان تجارت شام لے جانے کی پیشکش کی اور کہا کہ جو معاوضہ دوسروں کو ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دو گناہ ملے گا ابو طالب کے مشورے سے رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم حضرت خطیجہ کا سامان تجارت لے جانے کی لے جانے کی حامی بری چنانچہ حضرت خطیجہ نے بہت سارا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا اور اپنے غلام محسرہ کو بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور خدمت کے لیے ساتھ کر دیا یہ سفر بہت کامیاب رہا جب رسول اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ہمیشہ سے کئی گناہ زیادہ منافع ہوا حضرت خطیجہ نے شکر گزاری میں رسول اللہ علیہ وسلم کو وعدہ سے زیادہ منافع دیا حضرت خطیجہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور دیانت داری سے اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ ان کو شادی کا پیغام بیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورے کے بعد منظور فرمایا اور یوں حضرت خطیجہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا شادی کے وقت رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال اور حضرت خطیجہ کی چالیس سال تھی قریب قریب اسی زمانے میں حضرت میں عبداللہ بن جریان کے گھر حلفل حلفل فضول کا مہاہدہ ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش و خورج سے حصہ لیا مہاہدہ یہ تھا کہ مکہ میں مکہ میں کسی پر ظلم ہوا تو ہم سب اس کی مدد کو دھونیں گے اور ظلم کو مکہ میں نہیں رہنے دیا جائے گا یہ ظلم و جنگ کے خلاف آمن کا مہاہدہ تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا پسند آیا کے بعد میں اکثر کہا کر دیتے کہ میں نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ اگر آج بھی کوئی اس کی دہائی دے تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا اور سرخ انٹوں کی ایک قطار کے عوض بھی اس سے رسبردار ہونے پر آمادہ نہ ہوں گا مکہ میں ایک بار خوب موصلہ دار بارش ہوئی خانہ کعبہ کی عمارت کمزور تھی وہ بارش میں بیٹھ گئی چنانچہ اس کی دوبارہ تعمیر کا کام شروع ہوا اس لئے حلال کمائی سے چندہ کیا گیا جو لوگ سوس دیتے اور دیتے تھے یا جو شرف خانے چلاتے تھے ان لوگوں کی آمدنی سے پیسہ نہیں لیا گیا یوں حلال رکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ شروع ہوئی رسول اللہ نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ باری باری پتر اپنے کندوں پر اٹھا کر لاتے تھے جس سے آپ سلم کے شانہ مبارک زخمی ہو جاتے جب خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود لگانے کا ملحلہ آیا تو لوگوں میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس کو ملے ان لوگوں میں آپس میں لڑائی ہونے کے اثرات دے کر بزرگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص خانہ کعبہ کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا حجر اسود کو نصب کرنے کی سعادت کیسے حاصل ہو اتفاق سے سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے لوگوں نے انہیں دیکھا تو فوراں ان کی بات ماننے کو ترائے تیار ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو امین ہیں ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہائی درشمندی سے جگڑے کو ختم کیا اور ایک چادر بچائی اور اسود کو اس پر رکھ دیا اور سب قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ سب اس چادر کو مل کر اٹھائیں یوں جب پتر دیوار کے قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگ کی جازت سے وہ پتر اٹھا کر دیوار میں لگا دیا اور شہر کو بڑے فتنے سے بچا لیا جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کی تلاش میں رہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا اور عبادت کرنا اچھا لگتا مکہ کے مشرق میں خانہ کعبہ سے کوئی تین میلز کے فاصلے پر جبل نور پہاڑ واقعہ ہے اس میں ایک غار ہے جس کا نام غار حیرہ ہے غار کا رخ قدرتا خانہ کعبہ کی طرف ہے اور نہایت دشوار راستے انچائی پر واقعہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کی وجہ سے اکثر اس غار میں تشریف لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانے پینے کا سامان بھی ساتھ لاتے اور کئی کئی دن یہاں قیام فرماتے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرہ میں قدرت کے نظام میں غور و فکر کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ ارس کیا پڑھو اس بعد حضرت جبرائیل نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر پینچا اور سورہ الگ کی ابتدائی پانچ آیات تلاوت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہ آیت دوہرائی اور اس طرح قرآن مجید کی انہیں ذلک کی ابتداء ہوئے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے نواز آ گیا عزیز طلبہ یہی پر اس طبق کی ریڈنگ ختم ہوئی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کی مشک کریں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ